بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ویپنگ کریم کی ریسپی اس میں نہ تو میں نے دودھ یوز کیا ہے نہ ہی میں نے اس میں کریم یوز کیا ہے نہ ہی میں نے اس میں کسی قسم کا برٹر یوز کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں کوئی پاورڈر یوز کیا ہے بہت ہی آسان تھی کہ کے ساتھ صرف پانچ فیٹ میں میں نے اس کو بنا لیا ہے آپ چلتے سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیں جی ہم اس کو بنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل چاہیے اس میں ہم نے دو انڈے توڑ لینے ہیں تو میں اس طرح سے رکھوں گی یہ سٹینل کو اور ان کی ہم نے زردی اور سفیدی الگ لگ کر لینی ہے اور یہ دیکھیں یہ سپلٹ ہو گئی اس کو ہم علیہ در سب برٹر میں ڈال دیں گے اسی طرح سے دوسرے انڈے کی بھی زردی اور سفیدی اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ چار انڈے بھی لے سکتے ہیں تو میں چھوٹے کےک کے لئے اس کو بنا رہی ہوں اس لئے میں دو انڈے لیے ہیں بس آپ نے کوشش یہ ہی کر دی ہے کہ اس میں انڈے کی زردی نہیں جانے چاہیے بلکل ہی سفیدی ہو زردی نہ چاہیے اس کی اندر تو آپ کی جو ریسپی ہے انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اب نیکس اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہاپ کپ شگر یہ ہو گیا ون پنچ جائے گا اس میں نمک ون ٹی سپون جائے گا اس میں وینیلا ایسنس یہ چیزیں ڈال دینے کے بعد ہم نے اس کو رکھنا ہے گرم پانی کے اوپر گرم پانی میں ہم نے شگر کو اچھی طرح سے ملٹ کر لینا ہے اس درہاں ہماری یہ جو سفیدی ہے یہ بھی تھوڑی سیکوک ہو جائے گے اس میں ہم کچھی سفیدی یوز نہیں کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے تو کس طرح سے پکانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور دیکھیں جی ایک ساسمن میں میں نے گرم پانی لے لیا ہے اب اس کے اوپر ہم اپنا بول رکھیں گے اب چمچ کو ہم لگاتار چلائیں گے تاکہ چتنی بھی ہم نے اس میں شگر ایٹ کی ہے وہ اچھے طرح سے اس میں ڈیزولو ہو جائے اور ہماری سفیدی جو ہے وہ اچھے طرح سے کک ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے لیکن آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ پانی یہاں پہ آپ نے بوائل نہیں لینا زیادہ گرم پانی نہیں لینا جسٹ آپ نے جیسے ہی اس میں سے سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی آپ نے ایسا پانی لینا ہے تقریباً دو سے تین مر تک چمچ کو ہم یوں ہی چلاتے رہیں گے تاکہ شگر اس میں اچھے طرح سے میلٹ ہو جائے اور ہماری جو سفیدی ہے اس کا کچھا بن بھی ختم ہو جائے تقریباً شگر اس میں اچھے طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ اس کی تار بنیں گی یہ دیکھیں کس طرح سے اس کی تار بن رہی ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم کر دیں گے سائٹ پہ اب نیکسٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اچھا جیسے جیسے آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے یہ بلکل فلفی ہوتی جائے گی بلکل یہ فارمی ہو جائے گی اور اس کا ٹیکچر اتنا پرفیکٹ ہو جائے گا کہ کوئی گیس نہیں کر سکے گا کہ آپ نے اس کو انڈے کی سویدی کے ساتھ یار کیا ہے تو اس کو ہم بیٹ کریں گے فلفی ہونے تک اور دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری کریم ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ جو ہماری بیٹر کے کٹر ہیں اس سے کریم نیچے نہیں گر رہی اور میں آپ کو یہ کریم اس کو انٹا کر کے بچے کرواتی ہوں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو یوں نیچے ماریں گے بھی تو ہماری کریم نہیں گرے گی یہ بلکل ریڈی ہے لیکن آپ نے یہاں پہ ایک پوائنٹ کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ تھک ہو کہ جمنا شروع ہو جاتی ہے کریم جو ہوتی ہے جب اس کو ہم بسکٹ پہ یا کیک پہ لگاتی ہیں تو یہ جمنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے ٹیکچر کس طرح سے چینج کرنا ہے اس کے ٹیکچر کو ہم نے چینج کرنا کے لیے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے لیا ہے لیمو کا رس تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے ادروائز جو ہماری کریم ہے وہ کیک کے اوپر جم جائے گی تو اس کا ٹیکچر جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو لازمی ایڈ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس میں لیمو لازمی ایڈ کرنا ہے ایک مرتبہ ہم چلا لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو کیک کے اوپر لگا کے یہ چیک کرواؤں گی اور ساتھ اس میں تھوڑا سی میں کلر ایڈ کر کے اس کے میں فلاور بھی تیار کروں گی تو اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اور اپنا کیک لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے کیک پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اب اس کیکک کو میں سینٹر سے کارٹ کے دو کر لوں گی یعنی کہ اس کو میں دو ہیسوں میں ڈی وائٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں رکھتے ہوئے تھوڑا سا موسے ٹوڑ گیا ہے یہ کیک کریم کو میں نے پائپیں بیک اندر ڈال لیا ہے اب میں اس کو لگاؤں گی بسم اللہ موسیقی 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 تو فرینز ہماری بہت ہی شاندار کریم تیار ہو چکی ہے آپ نے دیکھا میں نے اس کو کتنے آسان طریقے ستیار کیا ہے آپ نے پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے بغیر سکپ کی ہوئے اور لاسٹ میں اگر ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ